السلام علیکم اللہ کیا نام ہے آپ کا عمران نام ہے اچھا بیٹھ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ کافی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے لگتا ہے آپ اس ایریے کے نکدار ہو نا بس جو بھی ہے بس مال لے مطلب یہ سارا کام آپ کا ہو رہا ہے اللہ کے بس مال لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لالہ تھوڑا ہمیں بتاؤ کہ یہ یہاں پر کیا اور ہے مطلب کس کس گاڑی کا کام ہو رہا ہے مطلب کس گاڑی کے پارٹس ملتے ہیں ہر قسم گاڑی کے ملتے ہیں لیکن آج کا لالات اس طرح ہے کہ بس اللہ رحم کرے کیونکہ ڈیوٹی ہے بڑھ گیا ہے ہر چیز کا ڈالر ایک انجین کا تین سو ڈالر ہو گیا دوسری بینک میں بھی ڈالر اس طرح کے اوپر بڑھ رہی ہے دوسری بات یہ کہ ٹی ٹی بھی نہیں ہو رہے نا حکومت کے لئے ڈی اے بھی کرا اور ڈی اے بھی نہیں کرا رہے صحیح بس اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ کام بن ہونے والے ہیں بھی جو سارا کام ترخم کی طرف شرکت ہو جائے گا وہ انساں کے طرف ادھر سے مال آئے گا ادھر سے تو کوئی پیدا نہیں یہ مظلو ترخم سے لالا وہ آپ کے رہے ہو کہ وہ جو اس مجرل ہوتے ہیں نہیں ہوگا پاکستان تو نہیں آئے گی لکن لوگ ہی لے کر آئے گا ترخم میں بیجے گا مجھے آم حسن میں بیجے کہ پاکستان تو نہیں آئے تو مجھے لگتیا ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ریڈکشن دے رہے ہو کہ آنے والے دور میں آپ کو یہ جپنیس کاریوں کا پارٹس نہیں ملے گا کہ جو علاج چل رہے ہیں آج سے جو کرنسی کے یہ سارے کام جو ہوتا ہے ڈالروں پہ ہوتا ہے نا بالکل اسی طرح ڈالروں پہ ہوتا ہے ڈالر کی جو پوزیشن ہے تو پاکستان میں اس کو لانا یہاں بیچنا یہ بہت باہرہ نہیں کرتا مطلب لینا بھی ڈالر پہ بیچنا بھی ڈالر ڈیوٹی بھی ڈالر ہر چی ڈالر ڈالر تو پاکستانی پرنسی کی جو حالت ہے اس حساب سے کام کرنا بہت مشکل ہے تو اب یہ جو سامان آرہا ہے یہ پیشے والا بقایا آرہا ہے نیا کام جو ہے تقریباً اسی پرسنٹ بند ہو چکا ہے ہاں بالکل وہ ڈالر کی وجہ سے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بند ہو چکا ہے تو یہ جو کانٹینر ابھی موجودہ جو آرہے ہیں یہ پیشنا بقایا ہے وہ لوگوں نے بھرے میں تو وہ ہی آرہا ہے اب نیا کام تقریباً اسی پرسنٹ نبی پرسنٹ یہ ایل سیز بیسکلی لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے تو ایل سیز بند ہونے سے پہلے کہ جو یہ کانٹریکٹ ہوئے ہیں جو جن کی چیزیں آنی تھی نہیں یہ کانٹریکٹ کی بات نہیں وہ کہے جو بیل سولہ جنوری سے پہلے ریلیز ہو گیا اچھا وہ بیل جو اللہ ہوگا وہ بھی ڈی اے پہ قرار ہے اس کو ٹی ٹی بعد میں کرو ابھی بیل اٹھاو جو سولہ جنوری کی بات جو جس کے بیل ریلیز ہو گیا بلکل بین لالا آپ بھڑے اگرسیف لگ رہے آپ کہہ رہے ہو کہ آنے والے دور میں جو یہ جیپنیز گاڑیوں کے پارٹ کیا پہ نہیں ملیں گے جیسا لالا نے بھی بتایا کہ یوز میں نہیں ملے گا رنڈیو کوئی کیا ہے اس کا کوئی ایڈیا نہیں یوز میں جو آتے رہے ہیں یہ جیپنیز گاڑیاں جنہا رکھی ہوئے ان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے کہ اس سے جو ہے جیپنیز گاڑیوں کی ایک تو ورث بھی ڈی ویلی ہوگی کیونکہ جب اس کے پارٹ ہی نہیں ملیں گے یوز میں کیونکہ اصل جو جتنے بھی آہ میڈل کلاس طب کا ہے وہ جیپنیز گاڑیاں لیتا تھا کیونکہ فیول اکنومیکل تھے ٹھیک ہے فیول اکنومیکل ہونے کی وجہ سے وہ جیپنیز گاڑیوں پر کنورٹ ہوئے تھے ان کے پارٹ یہ اس طرح کے جو تاجر ہیں ٹھیک ہے یہ جو ان کے لیے آویلیبیلٹی کرتے تھے اس طرح کے پارٹ جاپان سے لاتے تھے یہ کنٹینر کے کنٹینر اور یہ سستے داموں پر آپ کو پارٹ مل جاتے تھے یہی پارٹ اگر آپ کمپنی میں لینے کے لیے جاؤ تو وہ ان کی پرائز بہت ڈیفرینٹ ہے ہیل آف ڈیفرینٹ ہے کیونکہ یہ جو لالا ایک انجن ریف اسٹیمیٹ بتائیں ایک انجن کی کیا پرائز ہے مل سب ایک انجن چھے سارٹی سی کا بتا دیں ایک بات نیکرہ پہرہ جو ادھر جاپان میں لینا لیبر جو آنا جانا ٹیکسی وغیرہ وہ الگ چیز ہیں جو کشٹمر لینے والا جو گاڑی والا اس کی رینج سے بھی باہر ہو گیا اب ایک انجن پہلے تیس پہ انتیس ہزار روپے کا مل جاتا تھا اب وہ ایک لاکھ بیس ہزار کا تو بیچارہ لے ہی نہیں سکتا اتنے پیسے اپروڈ نہیں کر سکتا اور پھر اس کے لیبر ہوتے پھر اس میں موبلیل ڈالنا پھر اس کو مطلبنا تو یہ بہت سکتا کی گام چلا گئے انتہائی مہنگا ہو گیا اس لیے دیئے تو اب یہ کشلہ بقائے آ رہا ہے آئندہ جو ہے نے یہ کام میں ختم ہو جائے گا لالا آپ کیا کہتے ہو کہ یہ جو سمان ہے یہ مطلب کیا کہ سکتے ہو کتنے عرصے کا سٹاوک ہے یہ کتنے عرصے میں ختم ہو جائے گا بلکل یہ آپ نے دیکھ کہ چیز سات آٹھ کنٹ ادھر خالے ہو گئے تھا نا ادھر کل سے بلکل آپ بھی دیکھ لیں سامر شام تک سارا اٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو گھر یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو اگر یہ ایلسی وغیرہ نہیں کھلتی ایلسی وغیرہ نہیں کھلتی تو آپ کا جو کاروبار ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیچھے کتنا سٹاوک ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے بس یہ 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 پچھلا بقایا ہے نا یہ ایلسی نہ کھلنے کی وجہ سے یہ تقریباً یہ پچھلے ہفتے میں جو کوئی تھوڑے سے ایک دو تین کانٹینر ہوں گے اس کے بعد یہ کھاتے یہ کانٹینر اگر کام رک گیا اس کی پاس اس کے ساتھ صرف دکانداروں کا کام نہیں رکھتے ہر کانٹینر لے بر لگا ہوئے پورٹ میں لے برے ادھر لے برے ادھر یہ پشاور سے لوگ آتے لاؤر سے بھی آتے ملتان سے آتے پیسلا آباد سے آتے پنڈی کے اپنے لوگیں ہزاروں لوگ اس کے ساتھ لگی ہوئے نا ہزاروں لوگوں کا روزگار سے بابست ہے روزی اللہ جانے والے کے بلکل زاہر ان کو روزی در سے بند جائے تو وہ لوگ جس رابداریں پشاور سے آتے ہیں لاہور سے آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں وہ سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ٹائم ضائع کر کے آتے ہیں جیسے یہ پیچھے گاڑی جاری ہے اب اس کا بھی کاروبار اسی سے بابست ہے نگا ہوئے نیسے بیچارے یہ تمہاری یہ کراپتی نہیں ہے ناراپتی ہے نلک پتی ہے یہ بیچارہ بس صرف دار روڑی کی چکر میں لیں کام تا کچھ نہیں ہے بس اپنے بچوں پیٹ پالنے کے لیے پیٹ پالنے بھی بڑا مشکل ہوں میں گئی ہی 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 بڑے بڑے کاتوں میں لگے اچھا میں تو تھک چکا ہوں ٹھیک ہے کچھا سٹاپ کو کور کرتے کرتے تو اگر ہم اگر پورا کتنے ویلوگ بنائیں تو یہ ایریا کور نہیں ہو سکتا بہت آئیٹمز ہیں بہت بڑی منڈی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہی ڈیفرنٹ جگہوں پہ مال جاتا ہے اور آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ یہاں ہی تک امید کرتے ہیں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اے یو ویلوگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہمیں کمنٹ کرتے رہیں اور سجست کر سکتے ہیں کہ ہم کس کس چیز پر کس کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اور آقیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ